رازدھانی رائیپور میں مدھے پردیش میں لاؤ اینڈ آرڈر کی استطیق کو لے کر کیبنیٹ منتری شیام بیہاری جیسوال نے بڑا بیان دیا ہے پردیش میں لاؤ اینڈ آرڈر کے استطیق خراب کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر سرکار بکشنے والی نہیں ہے سرکار کی منشاہ کتائی نہیں ہے کہ انکاؤنٹر کرے لیکن اپرادی جہاں بھی قانون کے ہاتھ میں لے کر گلہ دبانے کا کام کرے گا وہاں سرکار سکتی سے قدم اٹھائی گی پورو خادی منتری امرجید بھگت کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کیبنیٹ منتری شیام بیہاری جیسوال نے کہا کہ کانگریز کو کسانوں کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے ہم چودہ تاریخ کو دھان خریدی کرنے جا رہے ہیں ہماری پوری تیاری ہے اور سرکار کسانوں کا ایک ایک دانہ دھان خریدے گی ہم سرو سے کہتے آ رہے ہیں کہ پردیش میں لائن ڈ آرڈر کی جو استطیق ہے اس کو خراب کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر سرکار جو ہے بکسنے والی نہیں ہے اور جہاں تک انکاؤنٹر کی بات ہے اس کی مجھے جانکاری ابھی نہیں ہے کیونکہ میں ابھی صبح سے سماچار دیکھ بھی نہیں پایا ہوں لیکن اگر آپ لوگ ہی مادیم سے پتہ چل رہا ہے کہ انکاؤنٹر ہوا ہے تو سرکار کی منصہ کتے ہی نہیں ہے کہ انکاؤنٹر کرائے لیکن اپرادھی جہاں بھی کانون کو ہاتھ میں لے کر کانون کا گھلا دوانے کا کام کریں گے وہاں سرکار سکتی سے قدم اٹھائے گی 36 گڑک سانتی پری راج ہے اور یہاں کے کسی بھی پرکار کے تتو کو جو پردیش کو اسانت کرے یہاں کے سانتی کو بھنگ کرے ایسے کسی بھی تتو کو برداست نہیں کیا جائے گا کانگریس کو کسانوں کے بارے میں بولنے کا کسی پرکار کا ان کے پاس حق نہیں ہے انہوں نے کسان کا سوسڑ کیا ہے ہم چودہ تاریخ کو دھان کھردی کرنے جا رہے ہیں اور پوری تیاریاں ہیں اور سرکار کسان کا ایک ایک دانہ دھان کھردے گی